اسلام علیکم ویلکم ٹو فائر لائف سٹائل تو میں آج آپ کے لئے ریسیپی لے کے آئی ہوں پالک کے پکوڑے جو کہ کافی زیادہ ٹیسٹی بنتے ہیں اور کافی ہیلڈی آپشن بھی ہے کیونکہ اس میں ہم دھیر ساری پالک استعمال کریں گے تو چلے ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں پالک لیں گے دو سو گرام اور پالک کو موٹا موٹا کٹ لینا ہے میڈیم سائز کا پیاز لیں گے میڈیم سائز کا علو لیں گے اور اسے باریک باریک جولین کٹنگ میں کٹ لیں گے سبس سنیا لیں گے آدھا کپ سبس مرچے لیں گے پانچ سے چھے اور انہیں چاپ کر لیں گے باریک باریک دو انچ کا ٹکڑا لیں گے ادھرکہ اسے بھی چاپ کر لیں گے باریک نمک ڈالیں گے ڈیڑھ چائے کا چمچ ادھکوٹی مرچ ڈالیں گے ایک چائے کا چمچ سرخ مرچ پاودر ڈالیں گے ایک چائے کا چمچ حلدی پاؤڑا ڈالیں گے ایک چوتھائی چائے کا چمچ اجوائن ڈالیں گے آدھی چائے کا چمچ بیکنگ سوڈا ڈالیں گے ایک چوتھائی چائے کا چمچ خوشک سابت دنیا ڈالیں گے دو کھانے کے چمچ اور انہیں ہاتھوں سے یوں کرش کر لیں گے پکوڑوں میں اس طرح سے کرش کیے ہوئے دنیا کا ٹیسٹ بہت اچھا لگتا ہے سفید زیرہ ایک کھانے کا چمچ بیسن ڈالیں گے ایک کپ دو سو پچاس گرام چاول کھاٹا ڈالیں گے چار کھانے کے چمچ اگر آپ کے پاس چاول کھاٹا نہ ہو تو اسے سکپ کر سکتے ہیں اب سبزیوں کو بہت اچھے طریقے سے بیسن کے ساتھ آپ مکس کریں گے تاکہ اس ٹائم پہ سبزیوں نے جتنا پانی ریلیز کرنا ہے وہ ریلیز کر دیں اب تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں پانی ایڈ کرتے جائیں گے مجھے اس میں بیسن تھوڑا کم لگا تو میں اس میں تھوڑا بیسن ایڈ کروں گی ون فورتھ کپ آپ بھی اگر کسی سٹیج پہ محسوس کرتے ہیں کہ بیسن کم ہے تو آپ ایڈ کر سکتے ہیں تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتے ہوئے ہمیں اسے اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے ہمیں اسے بہت زیادہ رنی یا بہت زیادہ ہارڈ نہیں کرنا اس سارے بیٹر کو مکس کرتے کرتے ہی پالک کافی زیادہ سوفٹ ہو چکی ہے اور پکوڑوں کا بیٹر بالکل ریڈی ہے تو پکوڑیں فرائے کر لیتے ہیں اب پکوڑوں کو پری ہیٹیٹ آئل میں ون بے ون کر کے ڈراب کرتے جائیں گے تمام پکوڑوں کو ہمیں میڈیم فلیم پر فرائے کر لینا ہے سائیڈز چینج کرتے ہوئے ریکوائیڈ کلر آنے تک آپ کو اس کو فرائے کر لینا ہے اور کسی بھی چھلنی میں ان پکوڑوں کو نکال دے جانا ہے تاکہ جو ایکسس آئل ہے وہ نکل جائے اور جو باقی کے بیٹر رہ گیا تھا اسے بھی اسی طریقے سے ہم ریپیٹ کر دے جائیں گے اور سارے پکوڑوں کو فرائے کر لیں گے جب تک کہ ان کے اوپر پیارا سا گولڈن کلر نہ آ جائے تو چلیں سارے پکوڑیں فرائے ہو چکے ہیں تو انہیں ڈشہ اٹھ کر لیتے ہیں آپ ان پکوڑوں کو سبس چٹنی کے ساتھ انجوائے کریں جو کہ اس کے ساتھ سبی کو اچھی لگتی ہے کیچپ کے ساتھ آپ اس کو کھائیں تو بہت اچھے لگتے ہیں رمضان شریف میں یہ پکوڑے سبی کے گھروں میں بنتے ہیں اور انجوائے کیا جاتے ہیں سب کو ہی بہت زیادہ پسند ہوتے ہیں تو آپ لوگ بھی اگر یہ پالک کے پکوڑے کی ریسیپی ٹرائے کریں تو میرے سے اپنا فیڈبیک شیئر کریے گا کہ آپ کو یہ ریسیپی کیسی لگی تھینکیو سو مچ ٹیک کیر اللہ حافظ بائی بائی